اب میں جوہر کے بیان کے لئے دعوت ہوں گا مجھے سنت حضرت اللہ مولانا استازی اور مکرم لاما محسن قریش صاحب کو کہ وہ آئے اور ہمارے جوہر کے گروپوں کا ذہاں کو اپنے خطاب زیشان سے معتر و نبر فرمائیں نارے حجبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ربی جوازہ وعلیہ علیہ وصحابی اللہی ارزا کے بعد امہ بات فاہوزللہ سامیل علیم امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل اللہ وعلیہ و سلون علیہ النبی یا ایہوالذین آمن و سلو علیہ وسلمہ تسلیمہ اللہ و سلیہ علیہ سے گئے لنا رولانا محمد و علیہ عالیٰ سے یہ دینا محبت کے ساتھ براہ وزات اس عقیدے اور نظریلے کے ساتھ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ میں درود پا کا نظرانہ پیش کریں کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماع صلات آل محبت تعارف ہوں کہ میں آل محبت کا پڑھا ہوا درود سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے خوش نصیبوں کو بہتچانتا بھی ہوں تو اپنا تعارف پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وعلا آلکہ وحسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والصلاح علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وحسحابکا یا نور اللہ بہت الحمد و سلام لائکے صدر جتو احترام میرے بزرگ و دوستو اللہ تعالیٰ کا ہم برکرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو اپنے پاک گر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر کرنا سننا اپنے پاک گر میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بانا ہے حضرت محترم سٹیج پر کافی سر اولوائے کرام تشریف فرما ہیں اور میں بیان کے لئے نہیں بلکہ کیونکہ جن کا خصوصی خطاب ہے ہمارے حضرت محترم وہ چند ہی لمحات کے بعد شایدہ حاضر ہو جائیں گے ان کے آنے تک میں صرف دو چار باتیں آپ کے گزار کروں گا اور ہماری اس محفل کو رانت بخشنے کے لئے اور ہمیں جو ہے وہ حدمت کی سعادت حطا فرمانے کے لئے مستاذ المبرم اور خطیب اہل سنت مخلص فللہ حضرت اللہ مولانا محمد عارف رزوی سر اب تشریف اللہ میں آپ کو اپنی طرف سے خوشہ مجید کہتا ہوں اور اسی طرح مجاہیہ حضرت اللہ مولانا محمد شکیل احمد رزوی صاحب آپی تشریف لائے اور آپ کو بھی میں خوشہ مجید کہتا ہوں یہ دونوں ہمارے ادارے کے ادارہ فیضان مصطفیٰ کے درس انظامی کے اصاد ازا ہیں اور انہی کے ساتھ مجاہیہ حضرت اللہ حافظ محمد حفیظ صاحب آپی تشریف لائے آپ کو بھی خوشہ مجید کہتا ہوں اور اس علاقے کی جانی پر چانی شخصیت خطیبہ حضرت سنت حضرت اللہ مولانا مبشر صاحب آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو بھی خوشہ مجید کہتا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی درس انظامی کے کلاس مدرس جناح حافظ محمد حفیظ صاحب آپ کو بھی خوشہ مجید کہتا ہوں اور حضرت مولانا سید زہیر الدین شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور حضرت اللہ مولانا احسان بٹی صاحب اور اس مسجد کے ساتھ کا امام جناح حضرت مولانا حفظ اکاری محمد امیر حفظ صاحب آپ کو بھی جتنے بھی جب امام حضرت نشریف لائے میں آپ سب کو خوشہ مجید کہتا ہوں اور بالخصوص جو اس مسجد کی اتظامیہ مسجد کی کمیٹی اور تمام آل محلہ کو بھی جو ہے وہ اس کو شکریہ دا کہتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جناح حضرت مولانا محمد حضرت صاحب آپ کو بھی جو ہے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے بزارش کرتا ہوں آپ کی تسلیت پر ہی تشریف لائیں تو یہاں پہ تشریف لائیں تو جناب سید زیر عدیر شاہ صاحب نے جو بات کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کی بات پر میں کچھ باتیں حرز کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو بھی سائد آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا جس نے جو بھی سوال کیا چاہے وہ سوال دنیا کے حوالے سے ہو چاہے وہ سوال آخرت کے حوالے سے ہو ہر اعتبار سے جو بھی سوال کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اور اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کافی سری باتے سوال فرمائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث نبال کا ہے بخاری شریف میں یہ کچھ مختصر ہے لیکن امددرکاری میں بہت وضعات کے ساتھ یہ حدیث نبال کا وجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ میں ایک صحابی آئے اور ہاتھی آس کی يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا فرمایا کیا کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میں نے اپنی بی بی کے ساتھ جو ہے وہ قربت اختیار کی ہے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یا رسول اللہ میرے لئے کیا ہوتا ہے فرمایا کہ اس طرح روزہ نکتا ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے لہٰذا اب اس کا شریف جور پر یہ ہے کہ تم نے کفارہ آدھا کرنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام یا رسول اللہ کیا فرمایا کہ دو مہینے کے کوئی بھی بندہ اگر روزہ جو ہے وہ ایک جان پوچھ کر توڑ دے تو پھر شریف کفارہ یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھیں اور پہ دن پہ رکھیں کہ درمیان میں بلکل ایک روزہ بھی گیپ کرے گا تو دوبارہ پھر شروع سے ایک مندہ روزے رکھتا ہے رکھتا ہے انسٹھ ہوئے پھر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اب دوبارہ ایک سے پھر گفتی شروع کرے گا اب اس نے آیا یہ ایک مہینے کے جو فرز ہے یہ بڑی مشکل سے رکھる اس کے علاوہ فرمایا یہ تو استعداد نہیں رکھتا پیارے آقا سلسلہ نرشان فرمائے اس طرح کر کے ساٹھ مسکینوں کو کھانا خلاؤں اس نے کہا ایس سے لام ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاو خود کر کے معاملات بڑے مشکل سے چاہیے ہیں پیارے آقا سلسلہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کپڑے پہناو یہ بھی استطاف نہیں رکھتے اب پیارے آقا سلسلہ نے کو اٹھا دیا اب یہ دینوں باتیں اور آج بھی اگر کوئی منتہ ایسا کرے تو شریف طور کے اس کو یہی تھی رستے بتا جائیں گے یا تو دو مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے یا ساٹھ فسکینوں کو کھانا کھلا یا ان کو کپڑے پہلائے اب اس کے علاوہ تیشرا رستہ ہمارے پاس کوئی نہیں لیکن کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تعالی نے پیارت آتا ہوایا تھا وہ اپنی ملک سے جو چاہے شریف کے کمیں بھی کر سکتے پیس نہیں کر سکتے ہیں اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ صحابی بیٹھ گے کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں خجوروں کا ٹھوکر آیا خجوروں سے بڑا ہوا ٹھوکر آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ صحابی جنہوں نے مسئلہ اچھا تھا وہ صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور یہ مدینے کی گلی پوچوں میں جو بھی گورا وہاں ہیں یہ خجوریں ان میں تقسیم کرتا اور دواری طرف سے یہ کفارہ ہے اب یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ انہوں نے جو شمکت فرمائی کیا اپنے پاس آئی خجوریں اس کو دیں فرمایا تیری طرف سے کفارہ ہے لیکن آگے بات بڑے مزہ کی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مدینے میں مجھ سے باگر جو اور کوئی غریب ہے ہی نہیں فرمایا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت ہوں اور یہ ایسی بات تھی کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضاہی کا نبی رسول اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نوازی ظہور فرمایا حضور مسکرائے اور اتنے مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کے دلدان مبارک دکھائی کرنے لگے حضور کی دارے مبارک نظر آنے لگی اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے فرمایا کہ اے غلام یہ دے جا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا تیرے طرح سے بھی کفارہ آئے تو کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اور جو بھی اب یہ سائل آیا سوال پوچھا اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتایا اور اپنے پاس سے اس کو خجوروں کا ٹوکرہ بھی عطا فرمایا اور باہر جا کے ترسیر نہیں اپنے گاہ والوں کو کھلا تیرے کفارہ یہ ہے اور یہ حضرت علیہ وسلم کا اتیار اور اپنے غلاموں سے محبت ہے اور اس طرح کی بیش شما روایات ہیں کہ حضرت اکتادہ رضی اللہ علیہ وسلم آنکھ با جوا کے آپ نے سنا ہے کہ آنکھ نکر گئی اور یہ آنکھ نکلی کہاں تھی یہ تو مدد پتہ ہے کہ آنکھ نکلی لیکن یہ آنکھ نکلی کہاں وہ کیسے نکلی حضرت اکتادہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کے بھوکے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارکی ہے حضرت کے لیے ان کے چیرے کو تیروں سے یا اور کسی بار سے بچانے کے لیے اپنے چیرے کو حضور کے چیرے کے آگے لکھتے ہیں کیا حضور سے محبت تھی اور کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارہ صاحب کہ اپنا چیرہ آگے لکھے حضور کے چیرے کو بچاتے تھے اور اسی کے دوران ایک تیر لگا آپ کی ہاں تو جو ہے وہ دلہ بھائر آگیا دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحابِ دین لگایا اب یہ بات نہیں کہی کہ اس طرح کرو جا کے اس پتا جاؤ یا اور کسی کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ میں تو یہ نہیں کر سکتا اس طرح ہاں ہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مرض نہیں مانگو وہ ہی کوچھ نہیں کر سکتا یہ بات ہوتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے جو مانگے اس کو عطا کر دینا ہے صحیح سوال کرنے والا جو مانگے اس کو عطا کر دینا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوابِ دین لگایا حضرت اکتادہ رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھ جوڑ گئی آنکھ جوڑ گئی آگے بڑی مزیمی بات ہے فرمایا کہ وہ آنکھ جوڑی وہ حضرت اکتادہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کوڑے ہوئے تو دوسری آنکھ جو پہلے زبنی نہیں ہوئی تھی وہ علیہ آنکھ اس کی نظر کام ہوئی لیکن جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہاں پہ دین سے جوڑی تھی اس کی پرمایا کہ بڑا ہونے تک نظر کام نہیں ہوئی بندی اسی طرح سے ہی سلامت رہی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بعد میں جو ہے وہ نکل گئی تھی تو بارہ اس کو جوڑا گیا تھا اس کی نظر کام ہوتی یا پہلے سے کم دکھائی لیتا پرمایا پہلے سے کم نہیں دکھائی لیتا پہلے سے زیادہ دکھائی بھی دینے لگا اور دوسری نظر کی جو آنکھ اس کی بینائی کم ہوگی تو اس کی کام نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ لگا یہ حضور علیہ السلام کا اکتہار ہے اور اس سے بھی آگے چلیے تو بڑا پیارا واقعہ ہے بیسے تو بہت صحیح یہ سیم بارتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کیا نگا کریں بلکہ فرماتے تھے کہ مام کیا مانگتے ہو اس طرح حضرت ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ربیہ ربیہ مان کیا مانگتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عائشہ مان کیا مانگتی ہے تو بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو قیرتے تھے جس پر زیادہ پوش ہو جو جو آردے مانگ کیا مانگتا ہے اور وہ مانگتا اگر جندت مانگتا وہ جندت کی عطا فرما دیتے اور اگر دنیا کی کوئی چیز مانگتا وہ بھی عطا فرما دیتے یہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدے کے حالے سے اور دوسری طرف ہارتنگ تائی کی بھی بڑا سخی منتہ گزرا ہے ہارتنگ تائی کی بھی بہت زیادہ سخی اس کا نام ہے اور سکاوت جہاں پہ لوگوں کی سکاوت کے حالے سے ذکر ہو تو ہارتنگ تائی کا بھی بڑا نام ہے نارے تبیر نارے رسالت اس طرح استقبالی محقبت سے نارے کا جواب ہے نارے تبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری علماء آن سنت ماشاءاللہ ہماری محفر کے مہمان خصوصی عالمی مبرلہ اسلام عالمی مبرلہ اسلام اور خطیبِ آلی سنت صفیرِ سوز عدرت حضرتِ علامہ مولانا منصور رضا قادری صاحب پرنسیپل عدارہ پیزانِ مصطفیٰ دوکرستین حسن عبدال اور قلیمہ مجاز آستانیہ یا برینی شیئر آپ ہی تشریف لا چکے ہیں اور آج کے انہیں کے ساتھ ہی ہمارے جانی پہ جانی شخصیت مجاہدی علی سنت خطیبِ آلی سنت حضرتِ علامہ مولانا حضرتِ علامہ مولانا آپ بھی تشریف لائے میں تمام مہمانانے گرامی کو ہمی طرح سے خوشاندید کہتا ہوں صرف یہ بات مکمل کر کے میں دعو دیتا ہوں حاتم تائی میں سخاوت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ حاتم تائی بھی بڑا سخی تھا اور دوسری طرح پیانے آقا صلی اللہ تو سخی مطلب جب نے بھی سخی ہے ان کو قرار حضور کے در سے ملتی ہے اب ایک حاتم تائی پچھانے والا اور ایک بولان مصطفیٰ ان دونوں کا اپس میں بات سخواستہ ہوتا ہے دونوں کا اپس میں کسی بات میں کہ حاتم تائی کا چانے والا کہتا ہے کہ حاتم تائی بڑا سخی تھا دوسری طرح بولان مصطفیٰ کہتا ہے کہ میرے آقا بہت زیادہ سخی تھے حاتم تائی سے زیادہ سخی تھے حاتم تائی کا چانے والا کہتا ہے نہیں حاتم تائی زیادہ سخی تھا دونوں کا جب اپس میں بات سخواستہ ہوا تو غلام مصطفیٰ نے کہا کہ آتمتائی اگر بڑا سکی ہے تو بتاؤ آتمتائی کے سخاوت کیا ہے آتمتائی کے سخاوت کیا ہے وہ آتمتائی کے جانے والے نے یہ کہا کہ آتمتائی اتنا سکی تھا کہ اس کا بہت بڑا محل تھا اس محل کے کئی دروازے تھے اور اگر کوئی مانگنے والا سائے پہلے دروازے سے آتا آنکہ وہ سوال کرتا تو وہ جو بھی مانگتا اس کے وہاں سے بس جاتی تھی کہرات اور وہی سائے پہلے دروازے سے آیا تھا وہ پلنٹ کے دوسرے سے آئے تو وہاں سے بھی اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا تھا بکہ اس کو وہاں سے بھی کہرات ملتی وہی سائے پلب کے تسرے دروازے کے آئے اس کو وہاں سے بھی کہرات ملتی وہی یہاں تک کے ایک سائے اس مانگے پہلے دروازے تھے بڑی سکاوت ہے لیکن جب یہ اس نے بات ختم کی تو آتمتائی کہ جانے والے نے جب یہ بات ختم تھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قورم مچل گیا اور مچل کے اس نے کہا کہ تُو کہتا ہے ہاتھا ہاتھا ہی پڑھا سکھی ہے کہ ایک ماننے والا آئے اور بارہ درازوں سے گھوٹ جائے پھر پھر منزلہ ہی رہے صلح میں نے آنکھوں کی تکابل کے آئے اور میں جو ایک مرتبہ سائل بان کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے میرے آپ کے اتنا آتا فرماتے ہیں اتنا آتا فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ ماننے والا نہیں رہتا آگے دیرے بان جاتا پھر وہ دوبارہ آگے سائل بن کے آتما تائم کی بارگاہ میں آئے ایک ماندہ بارہ درازوں سے گھوٹ میں پھر بھی مانتا ہی رہے لیکن یہ حضور کا در ارزا نہیں ہے بسکہ جو ایک مرتبہ سائل آیا اس نے آنکھے سوال کیا میرے آقا نے اتنا آتا فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ مانگنے والا نہیں بھلکہ آگے بانٹنے والا بان گیا یہ پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا ہے اس لئے یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی موسیقی موسیقا 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 موسیقا